اسلام علیکم سب ہی ٹیچرز کو سب ہی ماسٹرز کو لیکچررز کو اور ہیڈ آپ دینٹسٹریشنز کو پرنسپل صاحبان کو ہیڈ ماسٹر صاحبان میرا خلوص برا سلام آج ہم بات کریں گے ویدیا امرت مہاوت صاحب اس بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہمارے جمہو کشمیر میں باقی عزلہ میں اس کا کام شروع ہو چکا ہے تو آپ کے جو ہیڈ آپ دینٹسٹریشنز ہے پچھلے دنوں آپ سب نے اس کا جو ورینٹیشن پروگرام تھا وہ بھی ایٹنڈ کیا ہوگا کچھ نے نہیں کیا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں سمپلی کشمیری میں بات کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے to the point میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں زون وائز الگ الگ زون کے تیچرز مانسٹرز لیکٹررز اور ہیڈ آپ دینٹسٹریشنز صاحبان کے ساتھ ہم لوگ الگ الگ زون سیشنز کرنے جا رہے ہیں لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویدیہ امرت مہود سو کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاؤں اور آپ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے یوٹیوب کا استعمال کر کے اس میں اپنا کام شروع کریں اور کرنا کیا ہے جو ہم کرتے اپنے سکول میں جو ہم کرتے آئے ہیں وہی کرنا ہے اسی کو کلم بند کر کے ڈاکومنٹ کرنا ہے اور اپلوڈ کرنا ہے تو ہم اس بارے میں مزید جانیں چلیں ویدیہ امرت مہود سو جیسے کہ باقی دسٹکس نے اس پہ کام شدومت سے شروع کیا ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ گاندربل دسٹکس سے بھی بڑا اچھا ریسپانس آئے ہر کوئی ٹیچر ہر کوئی ماسٹر ہر کوئی لیکچرر ہمارا ہیڈ آب دے انسٹیوشن اس میں پارٹسپیٹ گئے تو سمپلی کیا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو جو ویدیہ امرت مہود سو ہے مہود سو ہم لوگ ایک تہوار کو کہتے ہیں یہ میرے لئے جو میں نے سمجھا ہے آئیڈی آز کا ایک تہوار ہم جو ٹیچرز ہم ماسٹرز لیکچررز اور ہماری ہیڈ آب دے انسٹیوشن ہم لوگ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ان کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم ان کو جانتے ہیں اور ہمیں مختلف مسائل ان کو پڑھاتے پڑھاتے ہمیں مختلف دشواریوں کا مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مسائل کے حل کے لئے ان مسائل کے حل کے لئے ہم لوگ نئی نئی نئے نئے آئیڈی آز نئے نئے میتھڈز یوز کرتے ہیں سمپلی یہ اسپانیس سکول اسمز پرناوان چھو اگر تاہی نیشن کا تیوٹ آئیڈیا یہ مسائل باکین بچان تی فائد باکین تیچرن تی فائد چاہے تم ریاست یوٹی جمہو کشمیر سے تعلق آسن تھاوان یا ملک کے باقی ریاستوں سے تعلق رکھتے ہو اگر آپ کا آئیڈیا زبردست ہے اس میں دم ہے وہ باقی سٹوڈنٹس کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو آپ اس آئیڈیا کو آپ کو شیئر کرنا ہے اس کو پہلے ڈاکومنٹ کرنا ہے اس کے بعد شیئر کرنا ہے یوہی وانب سکت کن چکا وہ کیا نسان کارنب زادہ آپ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یوٹیوب کا باقی گوگل سرچ آپ لوگ کر سکتے ہو آپ لوگ میڈیا امرت مہودسوں کے ریلیٹیڈ کوئی بھی انفارمیشن آپ حاصل کر سکتے ہو ہم بھی آپ لوگوں کے لئے تیار ہیں لیکن سب سے پہلے ہم شروعات کریں شروعات ہمیں کرنی ہے تو پر اگزامپل ہم نے کتنے سارے مسائل ہمارے سامنے آئے ہوں گے پڑھاتے پڑھاتے یا سکول کو چلاتے چلاتے ہیڈ آب دین ایسٹیوشنز کو کتنے یعنی ان کو مشکلات آئے ہوں گے یا کتنے پرابلمز انہوں نے فیس کی ہوگی بعد میں ان کے ذہن میں کوئی نیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ دوسروں تک پہنچنا چاہیے آپ اس کو اس مہوتسوں میں شیئر کر کے اس میں کیا ہے کہ دسٹک لیول سے ہی اس کی جو جوری میمبرز ہوں گے وہ ان کو شورٹ لسٹ کریں گے ہمیں دکشا ایپ پہ وہ شیئر کریں فیلال میں کچھ نہیں بولوں گا میں سب کچھ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیسے شیئر کرنا ہے کیا کرنا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے ٹیچنگ کے ریلیٹڈ ٹیچنگ لرننگ پروسس کے ریلیٹڈ سکول کے ریلیٹڈ جس سے کسی بھی طریقے سے ایڈوکیشن کے شعبے میں کوئی ایمپرویمنٹ ہو سکتی ہے ہماری سکول میں ہماری سٹوڈنٹ میتمیمیٹکس کے ریلیٹڈ انگلیش کے ریلی لینگویجز ہو سوشل سائنس ہو سائنس ہو ماتمیمیٹکس ہو یا باقی جو بھی کو کریکیولر ایکٹیوٹیز ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ باقیوں کے ساتھ شیئر کریں تو وہ آئیڈیا آپ لوگوں کو شیئر کرنا ہے یہی ہے یہ پروگرام جس اماری مارگلز چھو سوچیئی تو بکر اگر آپ کے پاس تائیسے تن کیا شیئر کہ کتکن جکا یہ ایسی سیمپلی ایسی سیمپل کہتے پروبلم نہیں کہتے کوئی بھی پروبلم آپ لوگ لے سکتے ہو جیسے for example کوئی رائٹنگ کا ایشو ہو ماتمیمیٹکس کا کوئی ایشو ہو سائنس کا کوئی ایشو ہو یعنی بچان اس نے تاغان ایڈیشن کرنے کی say for example تو آپ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے لیکن بعد میں آپ نے کوئی میتھڈ یوز کیا کوئی ڈیفرنٹ میتھڈ یوز کیا ٹھیک ہے تو اس کا آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہے objective کیا تھا کہ میرے بچوں کو ماتمیمیٹکس پڑنے میں دکھت آتی تھی میرے بچوں کو کومنیکیشن میں دکھت آتی تھی میرے بچوں کو سائنس کے concepts understand کرنے میں پرابلم آتی تھی میرے بچوں کو لکھنے میں پرابلم آتی تھی بہت ساری مسائل ہوتے ہیں ہمارے classroom میں تو آپ اس objective کو لکھو گیا سمپل word فائل میں آپ لوگ جاؤ گے سب سے پہلے آپ کے پاس idea ہونا چاہیے کوئی بھی innovative idea teaching learning process کے لیے ہماری schools کے لیے head of den institutions کو بھی اپنے ideas دینے ہیں masters کو بھی lecturers کو بھی teachers کو اور اس کے بعد اس idea کو آپ کو کیا کرنا ہے اس idea کو آپ کو document کرنا ہے سمپل آپ جائیں گے Microsoft word اور یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے objective پھر اس کی تھوڑی ڈیٹیل لکھو گے کہ problem ہے کیا چاہے وہ mathematics science english ردو کوئی بھی subject ہو education کے related ہو school improvement کے related ہو تو objective آپ لکھو گے پھر آپ لکھو گے action آپ نے کیا لی آپ نے کیا اقدام اٹھائے آپ نے اس problem کو کیسے solid کیا اور اس کے بعد اس کا impact کیا ہوا اس کا impact کیا پڑا آپ کے students پہ آپ کے school پہ اس کا کیا impact وہ آپ کو لکھنا ہے simple سی process ہے آپ کے پاس کوئی idea ہے آپ کو Microsoft word open کرنا ہے وہاں پہ اپنا objective clear لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو for example کوئی بھی problem ہو سکتی ہے کہ میں یہ پڑھاتا تھا بعد میں میرے بچے بول نہیں پاتے تھے میں انگلیش پڑھا رہا تھا میرے بچے لکھ نہیں پا رہے تھے اسی طریقے کہ کتنے سارے issues ہوتے ہیں ہمارے teaching learning process میں جب ہم پڑھاتے ہیں ہمیں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان جو دشواریاں ہمیں آتی ہیں جو problems ہمیں آتی ہیں ان problems کے پاس بعد میں ہم کوئی نہ کوئی حل ان کا ڈونڈ لیتے ہم اس پہ گورو خوز کر کے ایک نیا method use کرتے اور وہی method آپ لوگوں کو لکھنا ہے جو نیا آپ نے کچھ کیا innovative آپ نے کیا اور اگر وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو award مل سکتا ہے یا اس سے دوسرے لوگ مستفید ہو سکتے ان کو فائدہ مل سکتا ہے آپ کو اس کا objective لکھنا ہے بعد میں آپ نے کیا action لیا کون سا method آپ نے استعمال کیا کیا طریقہ کار رہا آپ کا تو action کیا لیا تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد اس کا جب آپ نے وہ method وہ idea جب آپ نے implement کیا اس کے بعد اس کا impact اور اس کے بعد آپ اس کو save کرو گی میں آپ لوگوں کو بعد میں technical بتاؤں گا کہ save بھی کیسے کرنا ہے آپ لوگ اپنے ideas کو radio رکھ دیجئے پہلا کام یہ ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ ٹک گئے تو آگے کے steps آپ لوگوں کے لئے applicable نہیں ہیں تو سب سے پہلے ideas جو آپ کے ذہن میں ہے تو وہ آپ لکھ دیجئے اور photographs لے لیجئے اور پانچ منٹ کا ویڈیو فار اگزمپل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کی ویڈیو کیسے لینے ویڈیو کلپس بنانے فار اگزمپل آپ لوگ پہلے ایک method کو استعمال کر پڑھا ہوگے کسی بچے کو اپنے سٹوڈنس کو اس کا ویڈیو لے پھر دیکھو گے کہ اس سے انہوں نے کتنا understand کیا بعد میں جو آپ کا innovative idea ہے اس کے بعد آپ اس idea سے پڑھائیے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اس کا response کیسا رہا کیا بچوں نے understand کیا ایسے آپ photographs لے لیجئے evidence اس میں ضروری ہے evidence اس میں ضروری ہے ثبوت اس میں بہت ضروری ہے کہ method ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ نے بہت سار نے already وہ use کیے ہوں گے آپ کے پاس ان کے photographs وغیرہ ہوں گے ویڈیوز ہوں گے وہ آپ لوگ اس کے ساتھ پانچ منٹ کا ویڈیو total maximum اس کا بعد میں آپ نے action کیا لے لیا اور اس کے بعد اس کا impact بھی آپ دکھائیں گے تو پانچ منٹ کی ویڈیو میں بھی آپ اپنے concept کو اپنے idea کو explain کر سکتے بعد میں آپ لوگوں کو یہ document اور ویڈیو جو آپ لوگ بنائیں گے وہ آپ لوگوں کو share کرنا ہے دکشا app جو ہم اس وقت میں اس کو زیادہ یہ نہیں بتاؤں گا کی کئی سے کرنا ہے کیا کرنا ہے فیلحال آپ لوگ میرا جو ہمارا جو ہماری جو priority رہے گی وہ اس وقت ideas پہ رہے تھی آپ لوگ کچھ ideas micro innovations آپ لوگ ان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے پہلے آپ لوگ کو objective ٹھیک ہے theme تو pedagogy یعنی innovative pedagogy method of teaching جو ہم اپنے teaching learning process میں ہم pedagogy سے آپ لوگ سبھی واقف ہو تو کوئی بھی innovative idea آپ لوگ کو کیا کرنا ہے آپ لوگ کو یہاں پہ جو screen پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس وقت یہ examples ہے کس طرح کہ آپ کو objective اور ہر کسی کے لئے یہ آپ لوگ نہیں سمجھ نہ کہ teachers کے لئے masters کے لئے lecturers کے لئے اور head of institutions کے لئے پورٹل میں تھوڑا different ہے دوسری جگہ وہیں دکھشا پہ ہی ان کو بھی upload کرنا ہے لیکن ان کو دوسری جگہ upload کرنا ہے تو فیلحال جیسے یہاں کھو کھو سے وہ number line کو سمجھانا چاہتے اسی طریقے سے یہ examples یہاں پہ بعد میں آپ بتاؤں گا کہ کئیسے جانا ہے دکھشا آپ پہ اور وہاں پہ آپ لوگ کو کئیسے اس کو upload کرنا ہے تو فیلحال کے لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا کافی ہے تو آپ لوگ simply کیا کیجئے آپ لوگ simply جائیے اس وقت آپ اپنے ideas کو column بن لیکن evidence سبوت ساتھ ہونا چاہے ویڈیو کی صورت میں pictures کی صورت میں ویڈیو تو before اور اس کے بعد action کیا آپ نے لے لی اور اس کے بعد اس کا impact کیا ہو تو ہر کسی کا document بھی ہونا چاہے ورڈ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ویڈیو بھی بننا چاہے اب ہر کسی problem کے لیے الگ یہ ہو سکتے تو کسی کہیں پہ کوئی situation تھوڑی different ہوتی ہے لیکن پانچ منٹ تک کا ویڈیو آپ بنا سکتے ہے اور اس میں آپ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکتے اس کے بعد کیا ہوگا کہ دیسٹرک لیول کی جیوری میمبر اس کو شورٹ لسٹ کریں گے تو دیسٹرک لیول سے وہ کچھ ان کو آپ کے ساتھ document بھی شیئر کریں گے کتنوں کو شورٹ لسٹ کرنا ہے تو آپ کا آئیڈیا دکشہ پہ آئیڈیاز ہوں گے ان کو نیشنل لیول کے لیے بھی سیلیکٹ کیا جائے گا تو ہر کسی teacher کے لیے اور ہر کسی head of the institution کے لیے جو ہمارے chief education officer گاندربل ہے ان کی سخت ہدایت ہے citric instructions ہے کہ ہر کوئی teacher اور ہر کوئی lecturer master head of the institution اس میں participate کرنا چلتے اور ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی اس میں participate کریں گے Thank you